پرانے درامدی فون پر زائے ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کل دو گھنٹے آلامتی ہرتال میں ہال روڈ اور حفیظ سینٹر مارکیٹ کے شٹر بند رہیں گے پاکستان انجومن تاجران لاہور کا بھی حیمایت کا اعلان دفتری امور میں مسائل کام کا بوش سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریا، رائی وینڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد شائع ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری اصال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلا پنجاب سے مشروع ہوگی ٹرین روکنے والے گرفتار جذباتی متوالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچالکوں کے وز زمانت منظور کر لی یوسی چیرمن رائی لیاقت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کورٹ لقپت جیل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنان کی تلاش خاجہ امران نظیر کارکنان کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے بے گناہ کارکنان کو گرفتار اور دشدد کیا گیا نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگیر سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر سیہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کوٹ لکپت جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹروں نے ای سی جی بلڈ پریشر شوگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے پہلے اببو بچاؤ پھر اببو نکالو موومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چودری کے لشانے پر وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں صرف اببو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیب کے خلاف سیاسی مہنجوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے سن سے ہندو لڑکیوں کے غوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں حمزہ شہباز کی نون لیگی کارکن محمد علی چوگتائی کے انتقال پر سنت نگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے ازار تازیت مرہوم کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی پارٹی کے لیے قدمات کو سراہا حمزہ شہباز کا سابق ایم پی اے عبدالمنان شیخ کے بھانجے کے انتقال پر ازار تازیت صوبہ پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وزیراعلا نے نئی حکمت عملی بنا لی عثمان بزدار کا صوبے کے اضلاع کا اچانک دوروں کا فیصلہ بزراء کی ٹیم کو بھی فعال بنائیں گے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ایک ادامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے پچ ہزاروں پتنگیں ڈور اور چرکیاں بارام نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو سارس ازائی پتنگیں اور نوے بوتل شراب بارامت دو ملزم باسط اور گوہر گرفتار پیسل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرکیاں بارامت ہیر پولیس نے سات پتنگ فروش پکڑ لیے اولڈ انارکلی سے پتنگ باز گرفتار سامان بارامت پتنگ بازوں کے خلاف ایف آئرز کی تعداد اندتر ہو گئی ترجمان پولیس پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا روحی نالے کے قریب چار ملزمان نے تیل چھڑک کر پچیس سالہ اشفاق کو زندہ جلا دیا اشفاق اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے گھر ماتم والدہ غم سے نڈھال پولیس جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں رابی روڈ پر میٹرو سٹیشن بتی چوک کے قریب نامعلوم رکشہ سوار کی دن دہاڑے راہگیروں پر انتہ دن فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جام بحق دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار زخمی اکبر اور تاز محمد میوہ اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پسند کی شادی جرم بن گئی غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل کوٹ لکپت میں لب میریج کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کل ہاریوں کے بار کر کے قتل کر دیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے چونتیس سالہ نورین بھی زخمی جناسپتال منتقل پولیس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کر لیا مقتولہ عزمہ نے چند روز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی والدین کی غفلت دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسائیوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ میں لے لیا پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں جامعہ تو خیر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائد طالبہ کو اسنا سے نوازا گیا متروکہ وقف املاک بورڈ میں شفاف برتیاں نئی آثورٹی بنا دی گئی ایک تا پانس گریڈ کی برتی سیکرٹری بورڈ کریں گے گریڈ چھے سے سولہ تک کی برتیوں کا اختیار چیرمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی برتیوں کے اختیارات وفاق کی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مذہبی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اڑائی ماہ گزر گئے سگیاں راوی پل کا مرمتی کا مدھورہ ٹرافک جیم رہنا مامور شہری گھنٹوں رستے میں پھنسنے لگے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی اپیل انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فورڈ آثورٹی کی موٹرو وی پر فور پوائنٹس کی چیکنگ فرائی چرکس فاس فورڈ ریسٹورانٹس میں پیڑے مکوڑے ناکس گوشت پر سیل چکن بروس ریسٹورانٹ کو زائد المیاد کوکنگ آئل کی استعمال پر تالے لگ گئے اضافہ کر دیا ڈی جی فورڈ آثورٹی سستے بازار دام مہنگے شادمان اتوار بازار میں سہولیات کا فقدان پھٹے پرانے ٹین پینے کا صاف پانی نا بزرگ شہریوں کے بیٹھنے کا انتظام چیرمن پرائیس کنٹرول کمیٹی محمد اکرم چودری نے میر لاہور کو ذمہ دار کارار دے دیا برائیلر بھی عوام کی پہنچ سے دور دو سو اکتیس روپے کلو پر فروک شہریوں کا قیمت کم کرنے کا مطالبہ دنیا میں صرف اکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو اکنومک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب جوہر ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤس کے زیر احتمام لرن فیسٹ ایمنٹ کا آخری روز طالبہ کی بھرپور شرکت شراکہ نے طالبہ کو لیکچرز دیئے گولف لب میں وزیراعظم عمران خان کے بانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ گورنر پنجاب چودری سرور فواد چودری ایت اجاب چودری نیا اسلام اقبال محمود الرشید اور دیگر شخصیات کی شرکت جشن بہارہ میلا نہر کی سجاوٹ نرالی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آگئے ملکی ثقافت نمائی کرتے فلورس بھی توجہ کا مرکز شہری فیملیز کے حمرہ سیلفیاں بناتے رہے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رانکیں اور بھی زیادہ میوزک کانسٹ سمیت رنگارن پروگرام خوابوں کے سٹالز بھی سجے شہریوں کی جاک درجاک آمد بہار کے رنگ بہار کے رنگ ہرسو رہنما تحریک انصاف میعا خلاق احمد گرڈو کے فارم ہاؤس پر پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے خوش نمائک پھول توجہ کا مرکز فیسٹیول میں گلوکار عمران گوبی اور دیگر کی شاندار پرفارمز شراکہ کی باربیکیو بریانی بٹھورے کورما اور لسی سے توازو نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروغ دینا ہے میاں اخلاق احمد گرڈو تارک سنہ باجوا میاں وحید افضل رانہ اتیک اور دیگر شخصیات کی شرکت جسنے بہار کے رنگ جیلانی پارک میں کیٹ شو کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز گوانر ہاؤس میں شہریوں نے دن بھر خوب سیر کی خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے رہے منحاج القرآن ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے مارڈل ٹاؤن میں اجتماعی شادیوں کی تقریب تائس جوڑے رشتہ از دواز میں منسلک ہو گئے دو لاکھ روپے مالیت تک کا جہیز کا سامان دیا گیا اور لیبرٹی مارکیٹ میں کار سیل میلا مختلف مارڈلز اور کمپنیز کی چھے سو سے زائد گاریاں نمائش کی زینر نئی اور پرانی گاریوں کی خریدو فروکت میں شہریوں نے خوب دلچسپی لی